ایسے ہی پہنچے رانی تارہ کے پاس ماتاؤ پتا تل بجرگو کہنے لگے حریشنج تارہ تم ہاں مہارات تم کیا در رے آئی مہارات کیا بتاؤں جو تمہارا لالا ہے نا رویتاز وہ جہاں سنسار کو چھوڑے کے چلو گئے ہوئے ہیں میں جہاں لالا کی مٹی کو لائی ہوں جہاں سمسان میں لگائی ہوئے کو تارہ یہ جمین پر میرا بیٹا ہے ہاں مہارات تمہارا بیٹا روشت بڑا ہوئے اور جو مئیہ تارہ نے روہت کے بدن سے ساڑھی ہٹائی اور جو روہت کو دیکھا حریشنجر ایک دم سے پچھار کھا کے جمین پر گر بے ہوس ہو گئے بیٹے کا دکھ مہین جانے جس نے دیکھا ہو حریشنجر کو جب ہوس آیا ہے آنکھیں کھولی کھڑے ہوئے بولے تارہ ہاں مہارات میرا بیٹا کیسے مر گیا کیسے دنیا چھوڑ گیا مہارات اسے کالی سرپن انڈس لی آئے ہیں اور یہ بیٹا اس سنسار کو چھوڑ کر کے جا چھپائے ہوئے تو یہاں کیوں آئی مہارات میں اس لالا کو جب مر گھٹ میں لائی ہوں جا گو دا سنسکار کر دے جگہ مٹی کراب ہو جائے گا بلکل کریں گے بلکل لیکن تارہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میں کچھ ہے دینے کے لیے کرکا ٹکا ہے مہارات میں اپنے مالک کا حکم بجا رہا ہوں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بلہ یہ تمہارا لالا نہیں ہے کیا اور اس سمسان میں میرے پاس کیا رکھا ہے کچھ نہیں ہے بلکل میرا بیٹا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے اور تم بھی میری رانی تھی لیکن تھی تب آج نہیں ہو بولی کیوں یاد کرو اس دن کی تارہ میں نے تمہارے دونوں ہاں جوڑے تھے کہ تارہ میرا گھڑا اٹھوا دو میرا گھڑا اٹھوا دو آپ نے منہ کر دیا تھا کہ میں آپ کا گھڑا نہیں اٹھوا سکتی ہوں اگر تم نہیں گھڑا اٹھوا سکتی ہوں تو میں بھی بینا کر کے ٹکا کے دیئے لیس کو نہیں دفنانے دو گا مہارات اپنے بیٹے کے لیے بھی بولے سلا آج بیٹا نجر آ رہا ہے آج پتی نجر آ رہا ہے سائج تمہیں ایک بات نہیں معلوم ہے بولے ہیں حریس چندر تارہ سے آرے کہے حریس چندر بانی آرے کو کن کی لانی مہیں حریس چندر بانی 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 موسیقی 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 کہتے ہیں کہ لاس کو دفنا دیا تھا اور تاران داہن کا بیس بنا دیا تھا مندر میں جا کے پہنچ گئی تھی میں نے ایسا کہیں لکھا نہیں دیکھا ہے اگر لاس کو دفنا دیا جاتا تو پھر وہ جیوت ہی نہیں ہو سکتی تھی اب تین اپرانی کھرے اترے ہیں ان کا راج دیا ہے اور بسوہ مطلنے کے بلے کئی بات کئی حریص چندر ہے اب آپ ہم سے کچھ مانگ لو ہم تمہارے اوپر پرسند ہے تو حریص چندر نے کے بلے کئی چیز مانگی بولے سنو مہاراج کئی بلے ایک چیز دے تو بولے کیا کہ سوامی اتنا دیجئے اور جامے کٹو مسمائے اور میں بھی بھوکا نہ رہوں کوئی سنت نہ بھوکا کئی بلے اتنا دے تو جے جے کار کرتے ہوئے ان کا راج دیا ہے ہریص چندر نے صرف اتنا جرور کہا تھا بسوہ مطلن سے مہاراج آپ نے ہماری پریچھا لیسو لی لیکن کلیجگو میں ایسی پریچھا کسی کی بھی مت لینا اگر کلیجگو میں تم نے پریچھا ایسی کسی کی لی تو لاتھی ٹنڈوں کی کمی نہیں رہے گی بولکن یا لال کی کتھا